اگر بات کری جائے اسلام کے سب سے عظیم اکمرانوں کی اور اس میں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہے تو یہ ممکن نہیں ہے جنہوں نے عیسائیوں سے ہیروش علم کو واپس لیا تھا آج کس ویڈیو میں ہم لوگ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داستان کو جانیں گے جس کا نام ہے داستان صلی اللہ علیہ وسلم دوستو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے مہان جنگ جوہوں میں سے ایک ہیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیداس 1138 میں ٹیرکٹ میں ہوئی تھی اس وقت ان کے والد نظم الدین ٹیرکٹ کے عکمران تھے دوستو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جنگی صلاحیت اپنے والد سہی سیکھی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی ہوشیار انسان تھے جنہیں امن پسند تھا اور وہ کبھی بھی لڑائی کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے مرتب لیا جب وہ اپنے چاچا کے ساتھ ایجپٹ گئے اور وہاں کے دشمنوں سے انہوں نے جنگ بھی کری اپنی چاچا کی وفات کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایجپٹ کے کمانڈر یعنی کے وزیر بنے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بڑے محلوں میں نہیں رہے وہ مسجد کے پاس ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے سلاودین ایوبی نے اپنی زندگی میں کئی جنگیں لڑی اور انہوں نے فتح کیا انہوں نے بڑی بہادری سے تقریباً بیس سالوں تک کروسیڈرز کا سامنا کیا اور انہوں نے ہار ماننے پر مضبور کر دیا انہوں نے یوروپ کی ساری طاقتوں کا ایک ساتھ سامنا کرا وہ طاقت جو یوروشلم کو مسلمانوں سے چھیڑنے کے لئے آئی تھی دوستو اتیازکار کروسیڈرز کو تاریخ کی سب سے لمبی جنگ میں سے ایک جنگ مانتے ہیں ساتھی ساتھی وہ جنگ بھی تھی جس میں بہت سادہ خون بہا تھا کافی مشکتوں کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ سے یوروشلم پر قبضہ کر لیا میں اتنی دفعہ کروسیڈرز کا نام لے سکا ہوں آپ سوچ رہوں گے کہ یہ کروسیڈرز تھا کیا دوستو کروسیڈرز کا مطلب ہے مذہب کی لڑائی یہ جنگ صرف ایک شہر کے لئے لڑی گئی تھی جو کی ہے یوروشلم جو کی تینوئی مذہب یہودی عیسائی اور اسلام میں ایک اہم مقام رکھتا ہے عیسائیوں کے لئے وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دین کو فیلایا تھا مسلمانوں کے لئے یہ جگہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ اس شہر سے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی سفر پر گئے تھے پندرہ جولائی سن ایک ہزار نینیانبے یہ اسلام کی تاریخ کا ایک اندھیرے سے بڑا دن تھا کیونکہ حضرت عمر کے یوروشلم کو فتح کرنے کے چار سو باسٹھ سال بعد یہ یوروشلم پھر سے حیسائیوں کے قبضے میں جا چکا تھا اس دن مسلمانوں پر اتنے ظلم ہوئے جس کا تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اس دن تقریباً ستر ہزار مسلمانوں کو شہید کیا گیا سڑکوں پر اتنا خون تھا کہ گھوڑے چل نہیں پا رہے تھے وہ فسل جا رہے تھے پورے شہر میں کئی ساری مزیدوں کو توڑا گیا صرف مسلمانی نئی عیسائیوں کو بھی اس سے نقصان ہوا وہ عیسائی جن کا کلچر گریگ جورجین ارمینین تھا ان پر کیتولک چرچ کا کرچر تھوپا جانے لگا یہ خبر سن کر کہ مسلمانوں کی تیسری مقدس جگہ مسلمانوں کے ہاں سے نکل گئی ہے اس نے پوری دنیا کئی مسلمانوں کا حیرانی میں ڈال دیا تھا اب آسی خلافت ان کے پاس اہنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کروسیڈرز کا سامنا کر سکیں یروشلم کے علاوہ کروسیڈرز نے کئی اور شہروں پر اپنا قبضہ زمان لیا میڈیٹیرین کوشٹ کے پاس چار کروسیڈرز سلطنت نے اپنی حکومت قائم کر لی لیکن ان کروسیڈرز کا سامنا سلجوکیوں سے بھی ہوا جنہوں نے انہیں پیچھ اٹنے پر مضبور کر دیا اور سلجوک جو کی بہت خطرناک تھے سلجوکیوں نے کروسیڈرز کو بہت بری طرح تباہ کر دیا اور نہ جانے کتنے کروسیڈز کے سپائی اس میں مارے گئے اس کے بعد ہماری کہانے میں سلاؤدین ایوبی آتے ہیں بچپن سے بڑے ہوشیار اور بہدر قسم کے انسان تھے انہوں نے اپنے وقت کے بہترین اسلامی کے سکولر سے اپنی تربیت حاصل کی اگر دیکھا جائے تو شروعات میں سلاؤدین ایوبی کا من اسلامی کے سٹڈیز اور پڑھائی میں زیادہ لگتا تھا لیکن ان کے چاچہ نے انہیں ایجپٹ بھیج دیا اس وقت سلاؤدین ایوبی بہت جوان تھے جب 1179 میں سلاؤدین ایوبی نے ایجپٹ میں وزیر کی گدی کو سنبھالا تو ان کی مذہبی تعلیمات نے ان کی گورنمنٹ پالیسیز کو بہت متاثر کیا لیکن ایک شک جسے سلاؤدین ایوبی کی بڑتوئی طاقت پسند نہیں آ رہی تھی وہ تھے نور الدین جو کہ شام میں تھے ایجپٹ اور شام کے لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ ان دونوں کے بیچ جنگ ہونا تیہ ہے لیکن ایسا نہیں ہوا اور 1174 میں زنگی بیماری سے چلتے بفات پا جاتے ہیں جس کے بعد سلاؤدین ایوبی کی حکومت ایجپٹ کے ساتھ ساتھ سیریا پر بھی قائم ہو جاتی ہے مسلمانوں کی زمین جو الگ الگ تھی اسے سلاؤدین ایوبی نے پھر سے ایک کر دیا اور کروشیڈرز کی یروشلم کی سلطنت ایک مضبوط اسلامی ریاست سے گھر چکی تھی 1170 اور 1180 میں پوری مسلم دنیا ایک ہو گئی تھی اور عیسائی الگ الگ ہو گئے تھے بلکل اسی طرح جیسا کی سن 1999 میں تھا جب سارے عیسائی ایک ہو گئے تھے اور مسلمان ایک نہیں تھے لیکن سلاؤدین ایوبی جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے کئی سارے مہائدی کے یروشلم کی سلطنت کے ساتھ لیکن رینالڈ نام کے عیسائی اگمران نے ان مہائدوں کو توڑ دیا اس نے کئی سارے مسلمانوں کا خون بھایا یہاں تک کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے کے تیاری کرنے لگا جس کے بعد 1180 کے دشک میں سلاؤدین ایوبی کی فوج نے ان کروشیڈرز کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مضبور کر دیا اس کے بعد تو مسلمانوں اور عیسائیوں میں دشمنی بڑھتی گئی اور بعد جنگ تک پہنچ گئی اور سلاؤدین ایوبی اور یروشلم کی سلطنت کے بیچ جنگ ہونا تیہ ہو گئی اور 1187 میں یہ جنگ لڑی گئی جسے آج ہم حتین کی جنگ کے نام سے جانتے ہیں اور اس جنگ میں سلاؤدین ایوبی نے کروشیڈرز کو ختم کر کے رکھ دیا اور پھر سے مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا جس کا انتظار مسلمانوں کو پچھل 88 سالوں سے تھا اور اس کے بعد سلاؤدین ایوبی نے حضرت عمر کے قدموں کے نشان پر چلے جنہوں نے سال 637 میں یروشلم کو فتح کیا تھا لیکن مسلمانوں نے عیسائیوں کا خون نہ بھایا شہر میں قتلیام نہ ہوا اور ہر کسی کو رہنے اور اپنے دین کو فالو کرنے کا پورا حق تھا اب جو یروشلم تھا وہ پوری طرح سے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا تو ظاہر سی بات ہے یہ خبر سننے کے بعد عیسائیوں کو گصہ آنا لازمی تھا یوروپ میں انہوں نے اپنی فوزوں کو اگھٹا کرنا شروع کر دیا جرمنی اور فرانس کے حکمرانوں نے اپنی فوزیں تیار کرنا شروع کر دیں کہ ہمیں فرشیہ یروشلم کو واپس لینا ہے اور انگلینڈ کے حکمران ریچارڈ نے بھی اپنی ایک بہت بڑی فوز تیار کر لی لیکن انہیں کیا پتا تھے کہ ان کا مقابلہ سلاودین ایوبی سے انہوں نے کئی ساری جنگیں سلطان کے خلاف لڑیں اور بھاری نقصان انہیں اٹھانا پڑا لیکن اب مشکل بڑھنے والی تھی کیونکہ اب پورے یوروپ کی ساری فوجیں متحد ہو کے آ گئیں اور سلاودین ایوبی سے مقابلہ کرنے کے لئے سلاودین ایوبی کی فوج جو اب تک سلیمیوں کا سامنا کر رہی تھی وہ اب تک چکی تھی اور ان کے پاس کھانے کے لئے بھی کچھ نہیں بچا تھا جس کے بعد یہ تیہ ہوا کہ اب اور کھون نہیں بھائے گا اور کسی کا بھی قتل نہیں کیا جائے گا ایک مہائدہ ہوا جس کے تیہ سلطان کو دو لاکھ سونے کے پیسز دینے تھے تھوڑی دیر ہو گئی جس کی وجہ سے گصے میں آ کر ریشارڈ نے بے بس مسلمانوں کا قتل عام کیا جب یہ قبر سلاودین ایوبی کو پتا چلی تو انہیں بہت گصہ آیا اور انہوں نے مسلمانوں کے خون کا بدلہ لینے کی قسم کھائی ڈیر سو میل سمدر کا راستہ تیہ کرنے کے بعد سلطان نے ان کے خلاف کئی جنگیں لڑی اور انہیں بھاری نقصان پہنچایا جس کے بعد حکمران ریچرڈ وہ مہائدے کے لئے مان گیا اور سلطان بھی مان گیا جس کے بعد گیارہ سو بانوے میں ایک سمجھاتا ہوا اور سارے کروشیڈرز کو یروشیلم سے باہر نکالا گیا انہیں کے لئے الفاظ فرمائے مولانا تاریخ زمیر نے کی جس قوم کی بچیاں ناچ گانےوں کو اپنا شوق بنا لیں اس قوم سے ناچنے گانے والے ہی پیدا ہوں گے خالد بن ولید پیدا نہیں ہوں گے محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوں گے تاریخ بن زیاد پیدا نہیں ہوں گے سلاہ الدین ایوبی پیدا نہیں ہوں گے جو اکیلے پورے یوروپ کا سامنا کریں آپ کو پتا اس ہتن کی جنگ میں تقریباً سات سلطنتیں سلاہ الدین ایوبی کے خلاف آ گئی تھی پورا یوروپ ایک طرف تھا پورا یوروپ ان کے خلاف تھا اور ادھر تنہا سلاہ الدین تھا اس کے باب جو دنوں نے اس میں اکھٹا یوروپ کو شکست دی رینالڈ ایک بادشاہ تھا جس نے حج پر جانے والے کافلے اوپر حملہ کیا اور حاجیوں کو قید کر لیا اور کہنے لیا کہ بلا اپنے محمد کو تو جب حتین کی جنگ ہوئی ہے اس کے بعد بڑے بڑے بادشاہوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قید کیا گیا جس میں رینالڈ بھی تھا تقریباً بارہ بادشاہ قید ہوئے ہیں اور سب پیاز کی صدت سے تڑپ رہے تھے سلاہ الدین ایوبی نے شب کو پانی پلایا رینالڈ کو نہیں پلایا تو ان میں سے ایک جو اکمران تھا اس نے اپنے میں سے تھوڑا سا پانی بچا کر رینالڈ کو دے دیا تو سلاہ الدین ایوبی نے کہا کہ یہ پانی تم پلا رہے ہو میں نہیں پلا رہا ہوں کیونکہ اسلام میں جب آپ پانی پلاتے ہیں تو یہ امنی کی نشانی ہوتی ہے رینالڈ کو اسلام کی دعوت دی گئی لیکن اس نے انکار کر دیا تو سلاہ الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی جب تونے حاجیوں کو ایک کافلے پر حملہ کیا تھا اور کہا تھا کہ بلا اپنے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھوں سے تیری گردن کو اڑاؤں گا لیا جی محمد کا دنا گلام تیری گردن اڑانے جا رہا ہے اور سلاہ الدین ایوبی نے اس کی گردن اڑاؤئی تو باقی کے جو بادشاہ تھے وہ کب کپانے لگے تو سلاہ الدین ایوبی نے کہا کہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے ہمارے اسلام میں بادشاہوں کے ساتھ بادشاہوں والا سلوکھی کیا جاتا ہے لیکن یہ اپنی حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا تھا اور یہ الفاظ ہے سلاہ الدین ایوبی کے کہ اگر تمہیں کسی قوم کو بینہ جنگ کے برباد کرنا ہے تو اس قوم کے نوجوانوں میں ایاشی کو عام کر دو اور وہ قوم بینہ جنگ کے برباد ہو جائے گی آپ دھیان دیجئے جب تک مسلمانوں نے دین کے راستے پر حکومت کی ہے تب تک شان سے حکومت کی ہے لیکن پھر اس کے بعد مسلمان ایاشیوں میں ڈوب گئے اللہ نے عربیوں کو طاقت دی تھی حکومت کرنے کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک تھے لیکن پھر عربی ایاشیوں میں ڈوب گئے اور خود کی طاقت کو خدم کر بیٹے اس وقت بھی عربیوں کے ہاتھ سے نکلا تھا یروشلم عربیوں میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ پھر سے واپس لے سکیں سلاہ الدین ایوبی نے واپس لا کر دیا اور پھر ان کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی ترکوں کے ہاتھوں میں آئی سلطان سلاہ الدین ایوبی کہنے کو تو سلطان تھے لیکن انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری یہ سب جانتے ہیں بڑی سکتیاں دیکھی انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی جنگیں لڑے اور آج پھر یروشلم منتظر ہے سلاہ الدین ایوبی کا سلطان سلاہ الدین ایوبی کی بہادری کا اندازہ سی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہاتھ دین کی جنگ میں تقریباً آٹھ سلطنتیں اکیلے ایک ساتھ آئیں تھی اور ادھر سلطان سلاہ الدین اکیلے تھے اس کے بابضل سلاہ الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی اور اتنے رحم دل تھے کہ انہوں نے سب کو چھوڑ دیا کوئی بھی آکے یروشلم میں عبادت کر سکتا ہے کوئی بھی آکر رہ سکتا ہے یہ رحم دلی تھی سلاہ الدین ایوبی کی اور اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ